پورا معاملہ ببیرو کوتوالش شیط کے گرام ست نیاو کا ہے جہاں پر اومکار راشپوت عمر پچیس ورش گھر میں سو رہا تھا تب ہی رات میں اچانک گھر میں آگ لگ گئی آگ اتنی زیادہ بھینکر تھی کہ پورا گھر جل کر خاک ہو گیا اور وہی اومکار کی موقع پر ہی موت ہو گئی پہنچی پولیس نے شوک و قبضے ملے کر پوست ماتم کیلئے بھیج دیا ہے اور آگے کی جانچ بھی شروع کر دی ہے وہی گرامیڑوں نے بتایا کہ رات کے لگ وقت آٹھ سے نو بجے کے بیچ میں آس پاس کے گھروں میں اوپر سے آگ کی لپٹے رکھی انتو محلے واسی کٹھا ہو گئے اور آگ بجھانے کی کوشش کی گئی لیکن کافی دیر بعد آگ پر کابو پایا گیا گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ اومکار نشے کا عادی تھا ایک بچھے چیاریز مینٹ پر ایکسیڈنٹ تو سائل موٹر سائٹل کی آب اپس میں بھیڑن تھا تو وہ گمبھیر آستہ میں لائے گئے تھے لیکن اس میں جانچ کرنے پتا چلا کہ اس میں مریت تھا جس کا نام راحول تھا راحول صناف رامچارنگ لگوہ کون نئی سال کا تھا جو رہ را کرنے والا ہے وہ مریت تھا دوسرا آگ بہت ہی گمبھیر تھا تو اس کا نام ہمیش تھا پتی کتا کا نام رام مہت 21 سال کے لگوہ تھا وہ بھی جارہوڑا کلی تھا تو وہ بہت زیادہ کم دی تھا تو یہاں پر پر آتھے پر چار کے بعد مہت نیسے پر دیا گیا گھاٹنا کسے پتا چلا آپ کو اس گھاٹنا ہم کو پتا چلا ہماری کیسے ہیں کیا پتا چلا تھا کہ مہاں دیکھ لوئی سیڈنٹ ہو گیا ہے کہ کسٹ ہے کسٹ نہیں ہاں کوئی کا کیا لگا ہے تو ہم مہاں سے آئے ہیں تو یہاں کیا دیکھا ہے آپ یہاں دیکھا ہے کہ ہونے ختم ہو کچھ ہے کون ختم ہو گیا ہے راغنو اچھا ایک تھا اس کا کیا نام تھا وہ کا نام وہاں ہے دھان گھل جاتھا ہے تو کیا ہے بانداری پھر ہے کیا ہاں وہاں ہے بانداری پھر ہوئی جہا ہے زیادہ چونٹے آئے تھے اس کا ہم دیکھا نہیں ہے وہاں ہمیں آؤں کے پہلے روڑی پھر ہوئی ہیں ٹھیک ہم ہے آپ کا ہم جانتے ہیں اچھا یہ گھاٹنا کئیسے ہو گئی ہے گھاٹنا آپ جروہ رسمان لو آ رہا تھا اچھا اب گھاٹنا ایکسیڈنٹ ہو گیا کہاں جا رہے تھے یہ لوگ پالھری جا رہے تھے تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہوا آپ کا بیٹا ختم ہو گیا بیٹا کچھا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے